میں وہ پاکستانی ہوں جس کو بڑی اپرچونیٹیز اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ باہر رہ سکتا تھا باہر سٹیزنشپ لے سکتا تھا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ کو گیو اپ کروں کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک میرا پیسہ میں نے باہر کمایا پروفیشنل پرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا پیسہ پاکستان میں سب کچھ بیچ کے یہاں کیونکہ میں نے فیصلہ کبھی بھی میرے ذہن میں یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ پاکستان کے علاوہ میں کہی رہوں گا اور وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوں میں نے اس ملک کو اوپر جاتے ریکھا اس ملک میں کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے ہیں اور وہ پتی آئے ہیں تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے کتنے لوگوں کو آپ جان کرتے ہیں اس ملک میں کتنے ہربوپتی آئے چلے گئے ہیں سوچللنڈ میں ان کے بینک مر گئے ہیں ان کے پیسے ہی سوچللنڈ میں رہ گئے ہیں کتنے آئے ہیں کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں پرائم منسٹر میں کہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ فنکشنز کے اندر بچاروں کو پوچھتا ہے کوئی یہ کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لئے کچھ کرتا ہے جو انسانیت کے لئے کچھ کرتا ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نام تو اس کا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نلتے مکشی ایک ہی چیز مانتے ہیں نا باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانتا رحمانہ رحیمت ہوں لیکن آپ مانتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نیمتے بکشی وہ کون تھے وہ پیغمبر تھے سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لئے ہر روز نماز مانتے پڑھتے ہیں وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نیمتے بکشی جن کے لئے آج ہم مرنے کے لئے تیار ہیں کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے آج بھی ہم مرنے کے لئے آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں ہم اپنے نبی کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا تو ان کا راستہ کیا تھا سارے پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لئے آئے تھے وہ سوشو ایکنومک جسٹس کے لئے آئے تھے حضرت موسیٰ جو فیرون تھا اس کی فیرونیت کے خلاف آئے تھے انصاف کے لئے آئے تھے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے اگرزہ اسلام نے لکھی ہے زیلٹ وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوش کلرجی تھی جو جوش ایلیٹ تھی اس کے خلاف عام آدمی کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی بڑا امیر امیر تھا اور غریب وریب تھا تو آپ کا جو مقصد ہے جس طرح ابن خالدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے انصاف کے لئے کھڑے ہو یہ سارے پیغمروں کا بھی یہ مقصد تھا یہ آپ کا بھی اللہ نے جب دنیا میں بھیجا ہے اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لئے آئیں اور دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو سب کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے ہے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ کرو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے اس کے بعد وہ اس کے سامنے شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے ہیں اسے پروانی ہوتی کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کی کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہوں وہ اکل مند جانور رہتا ہے انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہوں جانور بھی آتا ہے دنیا میں کھاتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے اس لیے اپنا پہلے مقام سمجھیں آپ کو اللہ نے جو پوٹینشل دی ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا مولانا رومی کے ایک سہنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے ہیں انسانوں کو کہتا ہے جب اللہ نے آپ کو پر دیئے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو کیڑوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو جب آپ جس طرح اقبال کہتا ہے آپ شاہین بن سکتے ہیں تو دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ انسان ایک بڑا انسان بنتا کیسے لیڈر بنتا کیسے اور وہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے جتنی آپ کی بڑی خواب اتنا بڑا انسان اگر آپ کی سوچی چھوٹی سی ہے میں کھا پی کے چلا جاؤں گا تو آپ اتنے ہی ہیں جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہو جتنی آپ کی بڑی خواب اور ڈریم اور سوچ ہوگی ادھر ہی آپ پہنچیں گے اب جو ڈریم بڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس آدمی کی ہوتی ہے جو اپنی میں سے باہر نکلتا ہے جو اپنا سوچتا ہے جو میں پہ فیصلے کرتا ہے کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے ہیں اور وہ اپتی آئے ہیں تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے عمران خان کرکٹ سٹار صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کر کے کورو روپیہ سال کا کمان سکتا تھا اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہسپیل بنائیا بھارا بھارا پھرے یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے کیا ضرورت تھی اس کو کرکٹ لوگوں سے کرکٹ لوگوں سے بے شرم لوگوں سے جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بچارے آدھی عبادی ہماری ملک کی دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتی آدھی عبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا سٹنٹڈ گروت ہے آدھی ففٹی پرسٹ پاکستانیوں دھائی کروڑ پاکستانی بچے سکولوں سے باہر ہیں انصاف نہیں ہے تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے سارا ٹیکس کس سے کٹھا کرتے ہیں عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرش کیا جائے ظلم کا نظام ہے اور یہ لوگ تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں ان سے اٹیک کروں مجھے تو نہیں ضرورت تھی عام سے میں ان سے ملوں سارے دو تین تو میرے فینز ہی تھے کرکٹ کی شوقین ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بنا چاہیدہ غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے اس لیے یاد رکھنا ہے یہ لا الہ الا اللہ میں پورا فلسفہ ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی کو بھی اب ہو کیا رہا ہمارے ملک میں مغربی تہذیب مغربی تہذیب ٹھیک ہے لیکن اس کو انیلائز کرو علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی علامہ اقبال کی جینئس یہ تھی کہ انہوں نے ویسٹرن فلسفرز کو سٹڈی کیا قرآن کو وہ جانتے تھے اسلام کے فلسفرز کو وہ سٹڈی کیا مولانا رومی کو انہوں نے سٹڈی کیا اور پھر اریجنل تھوٹ لے کے آئے اریجنل تھنکنگ تھی اور صرف اریجنل کی ویلیو ہے کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اچھے سی اچھی پینٹنگ پیکاس ہوکی آپ کاپی کر لیں اریجنل تھوٹ کی ویلیو ہے اور کبھی بھی غلام انسان اریجنل تھنکنگ نہیں کر سکتا جب آپ کسی تہذیب کے غلام بن جاتے ہیں آپ اچھے غلام ہی بن سکتے ہیں وہ بھی اپنی جینے پھاریں گے آپ بھی جینے پھار دیں گے وہ گول گول گا ان کے پہنے گے آپ شروع کر دیں گے اچھے غلام بن سکتے ہیں لیکن جو انسان بڑا انسان بنتا ہے وہ غلام کبھی غلام بڑا انسان نہیں بن سکتا ہے اس لیے علامہ اقبال کی جو سارا فلسفہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے سٹیڈی کرنے کے لئے کیونکہ غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان نے اپنی فلسفی لے کے آیا ہے سٹیڈی کر کے مغرب اور ابھی بھی آجا علامہ اقبال کو پڑھیں تو آج بلکہ زیادہ اس سے زیادہ ایپت ہے جو پہلے تھا کیونکہ تب تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ غلام ملک کے اندر کیسا ازاد سوچتی قائد اعظم کی سوچ دیکھتے ہیں علامہ اقبال کی دیکھتے ہیں اور اب میں دیکھتا ہوں ہماری ساری ویسٹ نائز ٹھنکنگ ہے وہ اتنی غلامانہ ہے تو برے وقت کو ہینڈل کرنا ہار نہ ماننا غلطیوں کو انیلائز کرنا اور انیلائز ایسے کرو کہ آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہو آپ کو کسی کی کرٹسزم یا آپ نے ایبیلٹی ہونی چاہیے مثلا آپ کے یہاں فیکلٹی بیٹھ ہوئی ہے میں جب آپ نے جب فیل کرے کہ مجھے برا وقت ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کونسی فیکلٹی سے مجھے کونس ایڈوائز ملے گا یہ آپ نے کیپیبلٹی ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انیلیسز ٹھیک ہوگی آپ صحیح راستے میں آپ اپنی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کریں گے ہار آپ کو جب ڈیموریلائز کر دیتی ہے تو ڈیموریلائزیشن میں آپ غلطیاں کرتے ہیں آپ کمپرمائزز کرتے ہیں مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا امنان صاحب آپ اکیلے نہیں کچھ کر سکیں گے یہ دیکھیں نا یہ نون لیگ اور بعد دو پارٹی کبھی دو پارٹی سسٹم میں تھرڈ پارٹی نے کبھی بریک تھروں نہیں کیا کبھی امریکہ میں دیکھ لیں وہ ہیں ڈیموکراتس ریپبلکن انگلنڈ میں دیکھ لیں وہ کنسرفٹیو لیبر ہیں کوئی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیکھ لیں تو مجھے سارا وقت کہتے رہے گے جی ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ بھی دعوت دیتے تھے لیکن اگر میں ان کے ساتھ مل جاتا آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا موسیقی